اور سب تو جڑی ایک مختلف چیز ہے اور سب تو ترین جڑا شوق دا حصان ہے چلو کل کی بھل کی نوک چاکتے ہو رہی ہے لیکن جڑے طبوتر فررل صاحبی اینرز نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال چلیں سب دوستوں کے خیر خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے میں اجھ کرتا ہوں سب دوست خیرے و آفیس سے ہوں گے اللہ پاک ہم ہر دوست کو ہر استاد کو ہر بھائی کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں دوستو جیسے کہ کل اسٹریٹس لگایا تھا کل ہم انشاءاللہ آئی ہوں گے استاد مٹھو لالی استاد نمان بٹ صاحب اور استاد حسن علی کے ساتھ دوام پہنچ چکے انشاءاللہ استاد مٹھو لالی کی طبیز کچھ خراب ہے وہ دعا بھی کیجئے سب دوست استاد مٹھو لالی کے لئے اور استاد حسن علی صاحب اور استاد نمان بٹ سے بھی گفش اپ ہوگی سب دوست آجے مانشاءاللہ ساتھ دوستو ویڈیو میں کسی 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 کمی پیشی ہوتے کموں میں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ سب دوستو حسن علی مقل والی بھائی شاکتے ہیں حسن ولی مقلالوگاہ شاکتے ہیں اور حسن علی حسیس تو بات ایک رسمیں ہوں سادی شدیدی وال جاوہ میں اور انشاءاللہ تاں ہوں تاں لائی جڑا سارا سلسلہ کا دراگئے دوستو ویڈیو کے ساتھ نام بھی ہوئی گی کمشن بھی ہوئی گا سارا دوست میری آواز اور پچھر کوالیٹی ٹھیک ہے تاکہ میں اس سلسلے میں شروع کرائم آپ کو شکی ہے آواز اور پچھر ٹھیک ہے اصل در مجھے سوشل میڈیا گیڑا ہے وہ بڑا ظالم پلیٹ فارم بندہ جا رہا ہے جیدے مجھے کوئی دوست کوئی سینئر اگر کوئی بھی گل کسی قسمدھی بھی کار لینے مجھے جو گل گل گییہ نا وہ گلے دا پندہ بان جانجان اللہ ڈے میں اپنی اگر روٹین آئی تو ایک سیٹ کر رہا ہے ایرے کھو اسی سوشل میڈیا گے بیچے یا میں ویسے ہی بھی آمدھلاللہ جنرلسٹ امرسط gabod union of موسیقی 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 بے اللہ انہوں نے کبوتر بنائی ہے وہ دی زندہ مسائل ہے کہ ماشاء اللہ پاکستان دیوے جتنے بڑے رکار اور پاکستان دیوے جتنے بڑے ٹونمیٹوں پاکستان چینی نام کٹ بندے ہیں جتے ہونے ہیں جنہیں استاد نماز بارسام میں جتے ہیں اس کو بات نال رائٹ سائیڈ اوپر بیٹھے ہیں ساڑے استاد حسن ڈالی صاحب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساڑے اس علاقے نو ساڑے فیصلہ باہت ہوا ہے جلچ نوٹ بند گیا پہلے فیصلہ باہت ہی اس ساڑی اس پٹی دے ساڑے اس لائن دے ساڑے اس ایریے دے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ساروں اچھے پلیر دیتے ہیں جنہاں دے دل 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 کسے کھلاڑی باہت سے کوئی میل نہیں ہیں سب تھی عذر کر دیں سب کو پیار کر دیں اور سب نو نال لے کے چل دیں سب تو بڑی ہے نا دی گالے انہاں مقصد صرف اور صرف شوق کرنا ہے انہاں مقصد کوئی کسے کسے بھی دل داری کرنا نہیں کسے بنا برا بلا کہنا نہیں ہو سب تو اچھی گل بڑے لکھے بڑے شریف النفس اور بڑے محبت کر رہے ہیں نال لے پائینے جناب استاد حسن ڈالی صاحب انہاں دے نال بیٹھے رہے ہیں پنجاب دے بیچے کھور بہت زبردست کھلاڑی ہے اپنی مثال آتھا استاد نمان بڑھ صاحب دے رائٹ ہینڈ اور بڑے ہی یارہ دے یارہ جناب استاد سجار گجر صاحب انہاں دے نال بیٹھے نے بھائی ماشاءاللہ یہ بھی بڑا کم دونے اس کانگے نام اینہاں دے ذہن سو نکل جانگا اتا گجر صاحب بڑا اچھا شوق کر رہے ہیں یہ بھی اور شوق دے بیچے بریڈنگ میں جوڑے چوڑے لانا بچے بچے کڑانا اور دوستہ دینا چلنا یہ بھی پائی اتا دیتے ختم ہو پیار جی ہوں ان سلسلہ شروع کر دیں ہاں کی اپنا جڑا کے خاص مقصد ہے جڑا کے آج جس وجہ لئے ہیں مجھے سب بھائی میں ساروں میں سے بھلایا ہے میرے نالے سے مجھوڑ ہے علی بھائی فیصلہ بھات تو علی شاہ صاحب اور میرے نال نے چنیوڑ تو کاشف بھائی آف کاشف چنیوٹی بڑا اچھا ہے بھی کام پنجاب چی کوئی لیجنڈ استاد ہوئے اکتر روڈانا لہا جہاں کتر پڑھنا آنا لہا جنات نال کا اڈی ملاقات نہ ہوئی ہوئے یا جنات اسی شوق نہ کیتا ہوئے مجھے ساریاں کامیابیاں اسی سمیٹیاں اور پاکستان دا ایک ٹائٹل ون کیتا ہے ریکارڈ پروازہ ون کیتیاں اسی کی سمجھ دیو کہ اتنے ٹائٹل ون کرنواستے کبوتران دا زیادہ چنگا ہونا ضروری ہے بلڈلائن دا چنگا ہونا ضروری ہے رہنما دا چنگا ہونا ضروری ہے ویادر دا چنگا ہونا ضروری ہے دیکھیں بھی ماشاءاللہ ساری چیزیں لازمہ موچے ہیں پہلے پروازہ اچھی ہونا ضروری ہے پھر گائیڈ ڈائٹل دینے والا بھی استاد بھی ایک ہونا چاہیے وہ بھی لازم ہو جائے موزم اچھا مینے گا پروازہ کے لیے جس ساری چیزیں لازم ہیں ہر کام کے لیے اچھا ہے جو دوائز پڑھا ہونا ضروری ہے زہن پہی آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے ایک ماشاءاللہ لیجڈ استاد پڑھے استاد جو اس دنیا پہلی سے رقصت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم سب سے پہلے دعا دیں دعا دیں استاد عبدالغنی صاحب ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں جی اللہ پاک ان کی مقفت کرمائی سب دوست جو اسلام لائف دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی مفرت کے لیے دعا کرنے اچھا 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 موسیقی 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 یہ لکھا ہے کہ گھرمی ہی اچھے کوتر دیکھنے کو مل گئے گھرمی ہی اچھے کوتر مل گئے تو یہ دیکھیں آسانی ہو جاتی ہے جیسے انسان کے مشکلیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں میرے لئے الحمدللہ اللہ پاہ نے کوئی شہد راستہ اچھا دونڈا ہو ہوتا میرے لئے تو مجھے گھرمی کوتر پاہی مل گئی گھرمی کوتر مل گئے تو ماشاللہ للہ میں نے ساپوش سیکھئے اپنے چاچو سیکھے احداثر میں سیکھ گھر ان کی گاہی لینس ہی میں چلتا ہوں مشغلہ بیسے ہوں کرتے رہتے ہیں آپ سواب سے ہی کرتے ہیں سواب سے کچھ نہ کوئی سی نسان دیکھے میرے استاذ کو دل کہتا ہے سیکھو جس سے بھی اچھی چیز ملتے ہیں اس سے سیکھو تو سواب سے ہی ہمشوراں کرتے رہتے ہیں جو اچھے استاذ ہے مل觉 ان اجہ مراج یہ ہوتا ہے کہ اچھے اصلاحات جو اچھے اصلاحات سب سے ہی مشروع ہوتا ہے زمان بھائی گاڑیاں پنجاب دے بیٹو سی میں اچھتا تو شوق کر دیو اکسر میں دوستا ہم کہن رہے گیا نیٹ دیوتے لوگ غلط کمنٹ بھی تھلے کر رہے ہیں کہ باٹ صاحب آپ نے اچھتا تو شوق کرنا چاہیے رات اسی فلان فلان جگہ تو اچھتا تو شوق کر دیو اس گلدے بارے تو اسی طاڑا کی لائے ملے کی کہنا چاہو گے تو اسی جیٹے دوز نے جناتی میں اچھتا تو اسی شوق کر دیو انہا طاڑا گروپ بندی ہے طاڑی استادی شگردی ہے طاڑی پرا بندی ہے مطلب ایک جیڑا سوال ہے ایک بڑا میرے ذہن دے بھی اسی اے آج میں آنے ہونے کچھ ہے وہ وہ ہی بندے سانے بتا سکتے ہیں بیٹ سے طاڑ کو مان پوچھ رہے ہیں انہا کوئی کچھ نہیں بای بندی بھی ہے اسی استادی شگردی بھی ہے کسی کے ساتھ بھی ہے ہر طرح کا Smith mandate اس لوگوں کو دو نظر آتے ہوں ہیں لوگوں کو دو نظر آتے ہوں ہےurd nez ہم ایک ہے ہمارا آپس میں سارا مشورہ ہوتا ہے ہمارا آپس میں Kusub TabTO bou 원래 کا 없는 دل ہوتا ہے ہر کسم کا ایک دوسقی جانی مالی ہر کسم کا ایک دوسقی کے سور مای باشتہ میرا پڑیاں میں سے پنجاب دے بھی چڑی ہیں تو دے انام تو اڑتی ہیں نہیں کہ نہیں ہے چپ پڑیاں چھتے ہیں خورتاک پڑیاں چھتے ہیں سوال سی کہ عام کسی بھی انکر نے کرنا نہیں سی بات صاحب ہوں کیونکہ مروت بھی اندھی محبت بھی اندھی ہے لیکن کچھ چیزیں ہونی ہیں جب یہ کلیے کرنی ہے ضلوری ہونی ہیں کہ ایک سوال سی زندے بیچ کے اندھیاں چھتا تو شوق ہو رہا ہے اظہاریہ لہنہاں پارٹی بھی اندھیاں چھتا تو کسی بھی اپنی چھتا تو دیا اپنا کار ہوندہاں پیری دی کوئی کسی دا نام لساندھا ہے عام کیوں نہیں کوئی کسی دا نام لساندھا ہے مجھے بہت شکریہ بات صاحب مجید میں سوال در نقود بڑا دے لے لیکن اگر فنکچنل نہ لگے رہے نا سوال میرے ذہن سی میں بچھنا جی بات صاحبوں کہ ٹیڈی کے بودھر کسنہ بنے لیکن میں نہیں پچھنا ہوں اور میں صرف آیاں جاں ساں ہوں سلام لیکن ڈی والیکن کیا آلیکن چاہلے احمد اللہ جانب بھائی اللہ پاکتا ہے حسن بھائی کیوڈا نام ہے ماشاءاللہ توڑا بڑا زبردر شوق ہو گیا اور بڑی محبتنا شوق کر رہے اور بڑے بڑے لیڈنٹ استاد 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 آسان لالی دے فین اور اکھڑے رہے ماشاءاللہ تک ٹک ٹک سٹار بھی نے اور ویسے بھی ماشاءاللہ ویسے تو سپر سٹار نے نا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے تک مہیند سے ہوں مار پڑھا ہو رہا ہے ہاں جی وہ آب سی تھے ادھر دخانے آجی تاہونہ وہ بیٹا من ڈی لے رہے ہیں استاد مچھلالی صاحب جی کو اس وقت حسن بھائی توڑے سامنے بیٹھے ہیں مطلب الفاظ کاٹا اور کامیابیاں اور رکار ڈیڑے اوہ انہ دے زیادہ حسن بھائی تو اسی مطلب میرا مقصد کسی بندے دلزاری کرنا نہیں ہے یا میرا مقصد کسی بندے نو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہے کراچی بھی تو آڈا سلسلہ کار چلیا رہا ہے بہت بہت بڑی بیعث چال دی رہی شوق دے ہیں والے جیڑی کہ نہیں ہونی چاہی دی ایک شوق دی گل آ کر کسی ہے نا تو آڈا شوق ہوندھا پیار نا فون کرو پائن ہوندھا کوئی ہوندھا تو انہوں کو ٹھئی بات تیسری کوئی گل نہیں ہونی چاہی دی اور اگر تیسری کوئی ایسی گل ہو بھی بھی جا کے داس دیں وہ اگلے تا جاندے سوہ ہو جاندے وہ ایک ایک بھی بتاندے جاندے اگر سوہ ہو جاندے تے معاملہ بھی تو اٹھا جا کے لاؤر استاد میاں نظیر پارٹی تے نال جا کے چھڑ گیا پھر کتھے پپلا پھر تارک فارم ایسی پھر مطلب بڑا ہی نا میں اگر نمان بات صاحب انہوں کہہ رہا ہی سی کہ کبوتر بازی دی ہیں جڑی ہیں پتنگا نینا یہ اینیاں کہ چڑ جانی ہے کہ پتہ نہیں لگنا کنے کنوں دھلو چکلے آئے کنوں کتنا پیچا لگ گیا کیا نہیں لگ گیا ایسی ایک ہوا ایک فضاء قائم ہوئی کھڑی ہے فیس بک دے اوپر تے لاہور تے جڑے سینئر سازہ کرام میں میں نا نہیں لینا چاہاں گا میرے نا رابطے دے بچنے دوسری اکثر لوگ کل کہیں دے آیا یا مطلب جڑے شہر باہر دے لوگوں کہنے کہ مطلب جڑے لاہور نا لسی شوق کرنا چاہنے لاہور تے جڑے اس سازہ کرام میں وہ کرنے نے کہ ساڑھا ہے تھی ویدر سوٹیبل نہیں ہے یا مطلب ویدر اوپوزیٹ ہے صحیح ہے تے بہترین تے رستال جڑا میں تھا ایک مشورہ دینا جڑا میری نظر دے بچ جا کہ پورے پنجاب دے بچ شگرد دے پورے پنجاب دے تو ہڑی ہیں سٹا بھی نہیں اپنی ہیں اپنی ہیں تے تُسی لاہور جا کے شگرد کر کے تے کیوں نہیں لاہور دے اس سازہ شوق کر لیں دے کہ چلو جے اگر او ایس گل دے تو خوش شاہد ہے تُسی ایک کام کیوں نہیں کر دے کہ اتھے جاؤ اپنا تو شگرد کرو اپنی کو چھات بنا ہو ٹھڑا یا ٹائم دے ہو ایچھا ہون تو موٹر بھی تا سارا اوہ ہے نہ سفر ہی نہیں زیادہ نہیں نہ کوئی معاملہ تے تُسی لاہور جا کے اپنی چھات بنا ہو اور اچھے طریقے دنال خوش حسلوبی دنال پائی چالے دنال محبت دنال تُسی شوق کرو کی کہتے ہیں یہ زین بھائی آپ نے بات کی یہ کہ آپ لاہور شگرد کریں اور وہاں پہ جا کے شوق کریں میں آپ کو بزاعت کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم لاہور شگرد کیوں نہیں کہتے اس کی وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ساتھ تو اُتر اُڑائی جاتے ہیں رولز کی بات کرتا ہوں ہمارے پنجاب اور لاہور کے جو رولز ہیں وہ ساتھ کتے اُتر اُڑاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی چار فرتے ہوتی ہیں ہمارے گیارہ کب اُتر ہوتے ہیں گیارہ فرتے ہوتی ہیں وہ مشکل ہے یہ مشکل ہے پہلی بات اور اس کے بعد ماشاء اللہ جتنے بڑے اُستاد ہیں ہیں ان سب کے شگرد ہیں پنجاب میں ہیں اب پنجاب کے پچھلے جیٹ کے سارے ریزالٹ نکال لیں اب ان کے پنجاب میں باقی لاہور سے اٹھ کے جو بھی پنجاب اُڑتا ہے ان سب بڑے استادوں کی ادھر شگرد ہیں اگر وہ اتنے ہی مسلم جو نا یہاں پہ کبھو اتربازی آسان ہے ہم تو برف باری میں بیٹھ ہیں جیسے تھنڈے موسم میں بیٹھ ہیں مثلا لاور زیادہ گرم ہے ہمارے علاقہ باقی پجاب تھنڈا ہے اس حوالے سے جو بات وہ کرتے ہیں کہ اتنا آسان ہے تو پھر وہاں پہ جیڈ چیمپئن کیوں نہیں بنے کوئی وہ بتایا تو اسے یہ پیشلے ریکارڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کسی لاور والے بڑے استاد کا کوشش گیت پنجاب میں جیڈ چیمپئن بنا ہو کوئی دکھائیں کوئی ایک آدھی بات ہو گیا تو پتہ نہیں مگر موسمی آپ دکھائیں اگر اتنی کبھو اتربازی آسان ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ گجرا والا شہر اور لاور جڑوا شہر ہے انڈرسٹرین ایری ہے گجرا والا تو بات ہوتی ہے تھوڑی سی دلیلی کی تو ماشاء اللہ پورے پنجاب میں شوق کر رہے ہیں گجرا والا کے کھلاڑی اور کتنے بڑے بڑے نام گجرا والا میں ہم جو چھین سو کلومیٹر دور مقابلے لگاتے ہیں تو کیا ہمیں بے وکوفے جو لگا لیتے ہیں باز یہ ہے کہ انیس بیس ہر جگہ پیشو چلتا ہے بینیفیڈ نقصان ہر جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ اونچ نیچ ہوتی ہے مگر یہ دل کھلا کرنے والی بات ہے جب آپ نے شوق کرنا ہے بڑے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور شوق کرنا پھر کریں حسن بھائی تاڑیگال صحیح ہے ایسین بھائی میں اتنا اور اس میں اضافہ کرتا چرو لہور میں شکیرت کیوں نہیں کرتے میرا سوال ہوں کہ لہور کا ایک رول ہے وہاں پہ جو لہور میں کوئی شکیرت ہوگا کسی آٹ آف سٹی کا وہ وہاں پہ گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا یہ پرانا رول چلا آرہا ہے دوبارہ تشیو جو لہور کا رول ہے کہ فرض کریں کہ ادھر دس بارہ پارٹی ہیں اگر جو لہور کا بندہ کسی آٹ آف سٹی کا کسی اور استاد کا شکیرت ہوتا ہے وہ اس پارٹی میں شامل کسی بھی گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا یہ لہور کا رول ہے اس لیے لہور کا جو بھی بندہ ہے وہ لہور سے پاہر کسی کا شکیرت نہیں ہوتا باقی یہ ایک گوھر پڑے استاد جو استاد بھی تھے جو قصور کے تھے میں نام نہیں ہوں گا ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بنا تھا پھر انہوں نے لہور کی استادی لی پھر ان کی بازیاں ہو گئی تھی یہ پرانہ چلا آیا باقی ایک اور بات باقی بات یہ ہے پجاب کے چھتیس زلیں تو چھتیس زلیں میں جب پینتیس زلیں ہمیں مان رہے ہیں ہمارا الحمدللہ شعب باب اچھا ہو رہا ہے پینتیس زلوں میں اب تو پینتیس زلوں سے بھی ایکسٹینڈ ہو گیا کپک بھی اس میں شامل ہو گیا پیشاوردہ کا ہمارا شوق ہو رہا ہے کپک تاکہ ہماری بازیاں لازے رہی ہیں اور کانٹینیو لگی ہوئی ہیں ایتنا بڑا شوق ہو رہا ہے ایک زلے کو ہمیں سارٹیپ لے کے ایک زلے کا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے کھیلیں گے تو وہ ہمیں مانیں زین بھائی میں آپ کو آپ نا مسال دیتے ہیں نا موسم یہ وہ اکی پی کے چنیوڑ گجرہ اولا سیال بورٹ پانچ چار پانٹ اپریچر کا خورت سب کو بتا ہے شک ہے اس میں کسی کو وہاں سے پنجاب میں چھتے اڑی ہیں پنجاب کی پنجاب کا بجوڑا وہاں سے چھتے اڑ رہی تھے چیمپئن کہاں گے ہوئے ہمارے علاقے ہوئے چنیوڑ سے ہوئے شیال بورٹ سے ہوئے ادھر ہمارے علاقے ہوئے چار پانچ کا فرق نمی کا چھ سات ناسب کا فرق یہ موسم کا حسن چھوڑ دیں ہاں رولز لیتا لیتا میں ہی کہتا ہوں کہ رولز لیتا لیتا ان کے اپنے رولز ہیں اپنے رولز ہیں اتنے بڑے بڑے لیجنڈ اس کا آر بیٹے ہوئے ہیں ماشا اللہ نام گناہ رہے ہیں بڑے 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 اکشے شعات ہیں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی ایک بندے کو ٹارگٹ گار گیا نہیں یہ ہم ویسے اوورال بات کریں کہ لہور کی کبوتر بازی ایک ڈیفرینٹ کبوتر بازی ہے ان کے ساتھ کبوتر اٹھے ہیں ان کی کبوتر بازی کے رولز ہی لائد ہیں سب سے لائد ہیں جیسے کہ وہ ایک ایشو اٹھا تھا وہ کراچی میں کوئی ایشو اٹھا تو مثلا کہ لائیو اسنا کی باتیں نہیں ہونے چاہیئے ہمیں ہمیں مل پیٹھ کے دوستی کا پیغام دینا یہ اممان کا شو ہو گئی کہ اممان مالا فریندہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا کبوتر بازی کو اچھی لائن میں لے کے چلنا اتنی اچھی لائن میں ہماری کبوتر بازی چال دیگی ہے نا اسنا کہ اب تو دیکھیں پڑے لکھے لوگا اللہ عنہ اللہ میں نے بیگوم کیا ہوا ہے آسان بھائی نے بیے کیا ہوا ہے یہ پڑے لکھے لوگی پیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ڈاکٹرز ہیں وکیل بھی آئے انجینئر بھی ہیں جو اس کام میں ابھی شوک کر رہے ہیں اور کور شوک کر رہے ہیں تو ہم اچھا پیغام کسی کو دیں گے کہ وہ اچھا پیغام چلے گا اب سیالکوڑ کا ویدر ہے ہم کہتے ہیں سیالکوڑ کا بہتر بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر بندہ نیٹ کھول کے چیک کریں صبح کے دن ہوایاں اور چلتی ہیں دوپیر کو ہوایاں جو ہے نا وہ اور چلتی ہیں پھر شام کے ٹائم ہوایاں اور چلتی ہیں ہم بھی یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ وہاں کا موسم دور گے بڑے بڑے نامر استاد آئے سیالکوڑ میں وہاں پہ وہ بہت دوری طرح ہار کے واپس گئے ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہے تو یہ یہ ہی کہنا چاہیے کہ موسم یہ موسم کو لے کے نہیں چلنا چاہیے حسن بھائی میں یہاں پر آپ سے بڑے صاحب کے اس جواب کے متعلق سوال کروں گا کہ سیالکوڑ کے موسم کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا وہ کبوتر بازوں کے لیے ایک آسانی موسم ہے یا وہاں پر کبوتر بازی کرنی مشکل ہے دوسرے علاقوں کی نسبت نہیں سیالکوڑ میں کبوتر بازی کرنا بہت مشکل ہے میں نے اپنے استاد استاد امیر مختیار سے سنا ہے کہ سیالکوڑ کا موسم بہت زیادہ مشکل ہے وہاں پہ جب پہلی دفعہ استاد جی نے جا کے کبوتر اڑائے تو جاج نہیں کر سکے ویدر کو تو ہم وہاں پہ ہمیں شکست ہوئی پھر اس کے بعد الحمدللہ وہی چھاتے موسم کو جاج کر کے اڑایا دو سال سے چیمپئن بن رہی ہے تو موسم کو جاج کیا پہلے نہیں جاج کر سکے سادھ جی خود کہتے ہیں کسی آلکوڑ کے موسم میں بہت مشکل ہے کنکر بڑھانے آسان نہیں بہت مشکل ہے مشکل ترین موسم میں اگر دیکھا جائے جی ٹھیک ہوگی حسن بھائی میرا سوالکرم مقصد جیڑا سی نا میرا سوالکرم مقصد ایسی ایک بیعت چھڑی ہوئی سی جیدے چھے ملک بابر صاحب داوی میں ایک انٹرویو سنیا سی دیکھو میں آف دی ریکارڈ جس وقت گل کر رہا سی نموان باٹ ساتھ دینال میں کیا جتنے بھی لوگ کامیاب نے اینا دی اگر تُسی بیس دیکھ در ہو کتر بازی تھی اینا پچھے جان دے رہو کوئی کوئی لوگ چیمپئن آرہے ایسرا ایمی نہیں آسا کہ کوئی بندہ بزار چو کبوتر لے پنجاب کبوتر چیمپئن ہو جائے لہور دی کبوتر بازی ایک پاکستان دی کبوتر بازی گا ٹرین سی کبوتر بازی بازی اس میں کوئی شاک باز نہیں گیا جان بھائی جو آپ نے بات کی چاہے آنجی ایسے کسی نے بنے نہیں آدگر دنیا ویسے کبوتر بازی کہ لہور ہی گئی گئی ہر بندے دنیا پاکستان دنیا نے کبوتر لہور سے ہی لیا لہور کبوتر بنایا لہور چاہے وہ سیالکوٹی ڈالے ہیں چاہے وہ پشوری ڈالے ہیں چاہے ترکونے بنایے انہوں نے کریڈٹ دینا چاہے ان کو دینا چاہے سارے کبوتر ساری مجود نے دوارہ اور کسی کو نہیں بنہ لہور اس میں اور ایک عذابہ دیکھیں کسی کبوتر کو ڈی گرینڈ نہیں کرنا چاہے ہر علاقے میں ہر بندہ چیمپئن بیٹھا ہو گا پپلا کے کبوتروں بات کبوتروں ان کے اڑتے نہیں ہیں چیمپئن ہوئے وہ بھی پنجاب چیمپئن ہوئے ان کے بھی شام آٹھ بجے کے بعد بیٹھے ہیں یعنی کہ ان کبوتروں کو ڈی کریڈ کیا جائے تو بھی اچھی بات نہیں بری بات ہمارے پاس چیمپئن ہوئے ہمارے پاس میں پنجاب سجاد کجل صاحب ان کے پاس آج سے کتنے سال پہلے کوتر آئے گی گی سال پہلے گی بارہ سال پہلے کوتر آئے اس میں سے وہ جو نے کوتر کی ایک چوڑا ہی آیا تھا وہ مار گیا اس کا پتھا نکلا تھا وہ چھے سال بھائی چھے سال بازیوں میں کبوتر انہ کیا بات اور اسی کا پتھا پھر دوزار اکیس میں دوزار اکیس میں پساغ میں آٹھ ہمنت تیس تا پیٹھا کسی کے کبوتروں کو ڈی گرنڈی ہر بندے کبوتر اچھے ہیں ہر علاقے کے کبوتر اپنے صاحب چھے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں شاہ دنیا سالگوڑ باگ رہی ہے اچھے ہیں لے جاہ بیاس در بیاس کسی کو پوچھ پساندہ کسی کو پوچھ پساندہ مجھے سالگوڑی پساندہ مجھے لڑی پساندہ آپ پساندہ ان کو پیوڑا پساندہ ان کو پیوڑی پساندہ ہر کبوتر اوڑتو ساری رہے ہیں کبوتر سالگوڑی 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 ساری ترس ساری 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 سوالگوڑی سیارکوٹی بھی پپنا بھی اوڑ میاں صاحب اللہ چوتی صاحب اللہ ساری کبوتر اوڑ دو شام شام تک دو آر آر پندھنے لکھ چیمپیون بنا رہے ہیں پیش پنجاب جو چوب خاندہ بڑا ملنہ آمدہ کلی کوئی جن جاندہ کلی کوئی جن جاندہ ہے اے ای صاحب چالنا بہم آشان اللہ بچ صاحب نے بڑی گالوں خوبصورت گالوں ہوگے لے کے چلے کہ میرے سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہون کے جنہوں کبوتر بازی دے رنگ اللہ اور دے کبوترہ تو لگے میں خود بھی الحمدللہ میرے دو سو سوا دو سو جڑا لائے تو بلیب کرو میرے کو سارے دس پرسنٹ کبوتر ہون کے بکایا ہونے کبوتر بھی بڑے اچھے ہیں استاد بھی بڑے اچھے ہیں اور دیکھو انسان غلطی نا پتلا ہے کوئی کسے وقت سکے پائی دے نال بھی کوئی گھرے اساس آنے اب دیکھیں یہاں زین بھائی فیصلہ بھائی کبوتر بھی ہوتے شہروں تک بیٹھے میں آٹھ ہیڈ بجتا ہے کہ لوگ پیٹھے میں کوئی بھی ہی ہیں اب نام کرانے میں بڑے بڑے استاد ہیں میہ سنپوری صاحب ان کے بھی شامتہ کروڑ رہا ہے رانہ منا صاحب ان کے بھی شامتہ کروڑ رہے ہیں کبوتر اور بھی کتنے نام ہیں جن کے شامتہ کبوتر بیٹھ رہے ہیں باتے بھی کبوتر اڑ دے ہیں ساکھے کبوتر اڑ دے ہیں اب دیکھیں پیچھے تھوڑے دن پہلے یہ بات بچ سر میں گرانو کے بتا دے نا کوئی بھی پنجاب دار پاکستان دے ایسا کونہ نہیں ہے جتھے کبوتر سب کے کل 80% کبوتر مکسنے سب کو مکسنے سب کے پاس اے نہیں ہے کہ میرے کو جانسی رہے نے یا میرے کو صرف سرخے نے تو میں سرخے اڑھا رہے نہیں ہوں ساٹھے کو کمبینیشن اٹھ رہے ہیں آپ نے اپنے طریقے سے منٹین کر لی ہیں باقی تو اتر بیک تو سب کی ایک ہے اصل میں جی دوستو میرا مکسر یہ خرق کو ختم کرنا ہے کہ لہور اور سیالکوٹ اور پپلا کی جو بحث یہ بنتی نہیں ہے لہور والوں کو لہور مبارک اور پپلا والوں کو پپلا کیونکہ دونوں ہی اچھے شکین ہیں اب سب سے اچھی بات دو لف جی صرف میری بات پوری ہو جانا ہے اس کے بعد ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے پھر بڑھ صاحب سے سوال کرنے میں لہور کے جو استاذہ کرام ہیں ان کا جو موقف ہے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں رہتے ہیں اپنے شہر کے باسی ہیں جو وہ اپنے شہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہم ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے جتنے مزی ہم انٹیلیجنٹ ہو جائیں جتنے مزی ہمیں اکل آجائے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ بات ہے یہ موسم کا فرق ہے فرق ہے ادھر گرمی کا ادھر دیوشن کا ادھر ویدر کا ادھر ٹیمپریچر کا فرق ہے اور یہ فرق رہے گا جیسے استاذ مہین نواز نے پپلا والوں کے بارے میں ایک بات کہی کہ ادھر پندرہ منٹ کا فرق ہے ادھر وہ فرق ہوگا ٹھیک ہے ابھی ان کو سوٹ نہیں کیا استاذ مہین نواز کو سوٹ نہیں کیا ہم سے شوق کرنا تو وہ نہیں کر رہے دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو برا کہنے کی وجہ کیا ہٹ کرنے کی وجہ ہم اپنا گبلہ درست کریں اور صرف اور صرف اپنی شوق کے اوپر توجہ کریں اور جو شوق کرتا ہے اس سے اچھا شوق کریں جو نہیں کرتا اس کی عزت کریں میری بات اسے ختم ہے نواز بھائی بات یہ ہے کہ اب لاہور کو ایک چھوڑ کر باقی پنجاب اتنا بڑا ہے اتنے دلوں میں مارا شوق ہو رہا ہے ہم اپنا شوق یہاں سے وائنڈ اپ کر کے کیسے لاور جاگے جو کہ ان کا رول علاقے ان کے قبوتر کام اساتھ اڑاتے ہیں چار فرتے ہیں اور ہمارے گیارہ قبوتر گیارہ فرتے ہیں ان سب استادوں کی در ماشاءاللہ ان کے شگیلتیں ہر شہر میں شگیلتیں وہ اگر اتنی قبوتربازی ہمارے علاقے میں آسان ہیں ان کو لگتا ہے تو وہ یہاں سے اپنے پن کا مزارہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں بھائی جاں وہ استاد مللہ ندیم کا آہ انہیں جا کے پنجاب میں کو اتر اڑائے ہیں انہوں نے بہت اچھے کو اتر بنائے ہیں اور انہوں نے ریکارڈ ٹائم کی ہیں ابھی یہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں استاد مللہ کی بات کرلے استاد مہینواز کے ساتھ اکمل خان صاحب کے ساتھ ان کے مقابلت ہیں انہوں نے اور یہ لوگ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں نے استاد ندیم مللہ تعالی کا انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے مجھے میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ استاد جی تسیلہ عرز ساد ہو سب تو زیادہ مزہ کتے آیا شوق کرندہ انہوں نے کہا پپلا میں نے کہا کیسے انہوں نے کہا اکمل خان صاحب کے ساتھ میں نے بازی اڑائی ان کا ایک کبوتر آکے اوپر بیٹھا میرا منصف نیچے تھا انہوں نے اپنا اوپر سے کبوتری پکڑی نیچے لے آئے انہوں نے کہا اس کے پاؤں کو مٹی لگی ہے اس نے کہا استاد جی آئی تو ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک آئی ہوگی لیکن اس کے پانی ہے یا کوئی وہ ایسی کس کے اندر مجھے حرکت نظر آئی ہے جو میرے دل نے مجھے یہ بات نہیں کہی کہ میں اس کو آپ کو لکھاؤں گا اس کو کٹ دو ایسے لوگوں نے مسالیں قائم کی ہوئی ہیں اگر امتیاز چیئرمن صاحب ہیں اگر استاد ندیم اللہ تارا مالا اگر نیاب ایدن ہے دیگر جتنے بھی بڑے استاد اکرام ہیں یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں انہوں نے دس سال پہلے کر لی ہیں یہ انہوں نے شوق بھی کر لی ہیں انہوں نے چھتے بھی بنا لی ہیں ابھی وہ جس جگہ پہ آکے سٹیل ہیں ان کو پتا ہے کہ جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ یہ بحث ان کے ہاتھ سے کئی مرتبہ گزر چکی ہے ان کی نظروں سے گزر چکی ہے تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ ہم جہاں پہ ہمارا شوق ہو رہا ہے جہاں پہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے جہاں پہ ہمیں کوئی عزت دے رہا ہے ہم ان کے ساتھ کریں بجائے اس کے ہم شہر سے شہر کی بات کریں استادوں سے استادوں کی بات کریں یہ مناسب نہیں ایک بات کا اور زفا کرتا چلوں کہ میرا نا میاں نزیر پاری سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے بہت میرے تو بڑی اچھی دوستی بھی ہیں ان کے ساتھ بہت پیار بھی ہیں ہمارا تو ماشاءاللہ جیسے دیکھیں میرا لہا آگ ہے اتر بیٹو بھائی حسن بھائی کے ساتھ میاں نزیر پارٹی کے ساتھ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں یہ یہ پتہ ہی ہے ساتھ بڑھ صاحب ہم اشہ کی طرح درمیان میں آگیا دیکھا ادھر میرا ریل پارٹی ادھر پپلا گروپ سینٹر دے بڑھ صاحب یہ پیٹیو کنانے کا مقصد ہے ہمیں ایک بندے کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں یہ کوئی مقصد نہیں ہے ہم آور آل ہر چیز کی بات کر رہے ہیں یہ اس چیز کو کوئی بھی بورا نہ بنائیں ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں یار سوشل میڈیا پر کوئی بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ بڑی دور تک جاتی ہے تو اس لئے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ختم یہ نہیں ہے ایسے بیٹھے ہوتے کے چلے کہ یار ایک محول بانجے کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں حسن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوئی بھی محول بنے گا جب بازیاں لگیں گے تو ماشاءاللہ شوق بھی اچھا ہوگا پیار محور سے شوق ہوگا کسی کے ساتھ کسی کی بھی بازیاں ہوتی ہیں شوق ایک پیار محور کا شوق ہونا ہے ماشاءاللہ جی اس موضوع پہ کافی اچھی سہر اصل گفتگو ہوئی بچ صاحب نے اپنا اظہار خیال پیش گیا حسن بھائی نے اپنا اظہار خیال کیا ہمارے بابا جی میں تو بابا جی کہتا ہوں مستار چودھی مہینوات گفن صاحب ہمارے بابا جی ہیں وہ ان کی بات کو کوئی بھی بندہ سیریسلی مات لیا کرے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سیریسلی مات پھر اس کو غلط رنگ نہ دیا کہ سیریسلی وہ دیکھیں انہوں نے کموترباجی کی بنیاد رکھی انہوں نے پاکستان میں کموترباجی کی ایک بنیاد رکھی ہے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا انہوں نے دیکھیں وہ رات کو بھی سمالی استاد مہترم سے بات ہو جاتے استاد عبیر مکتیار خان صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کموترباجی کو آج ہی جو عروج ملا ہے ایک استاد عبیر مکتیار خان کے لفظ بتا رو میں آپ کو یہ سارے بھائی دیکھ رہے ہیں جو عروج ملا ہے یہ زمین سے اٹھا کر اسمان تک لے جایا گیا ہے تو وہ کریڈر جاتا ہے استاد مہین نواز بھومن صاحب ماشاءاللہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک انہوں نے جو میرے بارے میں کوئی الفاظ ان کی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنا بڑا لیجڈ استاد ہمارے بارے میں یہ بولے یہ ہماری خوش نصیبی میں اس لی نہیں کہہ رہا نہیں یہ جینور بات کر رہا وہ میرے بزرگ ہیں ہم سب کے بزرگ ہیں اگر بزرگ کو بات کر لیں تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تو وہ میرے استاد جی کو بھی لفظ ایسے بول دیتے سکتی والے تو استاد جی اگنور کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو معاملے معاف ہیں ماشاءاللہ جی شوق میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سینئر کی اتنی عزت ہونی چاہیے کہ اس کی بات کو برداشت کیا جائے اور اس کو رسپیکٹ دی جائے یہ پچھلے دنوں میں ایک فیصلہ گیا صاحب مہین نواز صاحب کے پاس ہم لے کر گئے انہی کی پارٹی کا اللہ دیتہ بلوز صاحب کی وہ پٹی والے کموتری کا تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے انتخاب غلط کیا ہے کہ مہین نواز صاحب تو اپنی پارٹی کے ایک پہ فیصلہ کریں گے یہ ایک بات تو میں نے کہا نہیں ہم نے چوز کیا مہین نواز صاحب کو تو جاتے ہیں انہی کے پاس ہی جائیں گے تو یقین کریں انہوں نے میرٹ پہ وہ کبوتری دیکھ کر کہا کہ یہ کبوتری پٹی والی ہے یہ پیلی آنکھ والے بھی نکالے گی کالی آنکھ والے بھی نکالے گی ماشاءاللہ جی بہت سے انہوں نے وہ ساریاں حدہ مال کیتے ہیں تو اگر اکنے بڑے استاد کو بات کرنے تو اگر کسی شخص کی دل ہزاری ہی ہو تو انہوں نے بات بری نہیں کی انہوں نے کہی کہا کہ آپ باہر کھیلیں اوپن کھیلیں شوق کو آگے لیکن حسن بھائی کیونکہ وہ خود باہر کھیلنے والے کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے اگر چند بہتر کھلاڑیوں کو گناہ لیں تو ان میں سر پیرست استاد چودری مہین نواز گمن صاحب کا نام آئے گا کہ وہ بہت ہی بہتر دلیر کھلاڑی ہیں تو انہوں نے اپنی دلیری کو اپنے شوق کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ دوستوں کو دعبت دیا کہ وہ بھی میری طرح دلیری کے ساتھ نکل کر باہر مقابلے کھیلیں اور شوق کو ایک اچھا رخ دینے کی انہوں نے کوشش دیا ہے باقی انداز ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے ان کا اپنا انداز ہے بات انہوں نے غلط نہیں یہ شوشل میڈیا کا دور ہے بڑا خطرناک دور ہے تو آپ تو غلط رنگ دیا جاتا ہے آپ بھی آپ جکینل کریں کیمرے کے آگے بیٹھے ہیں اب تو سمالے کے ڈالی لگتا ہے کہ مو سے باد آیس نے نکل جائے وہ آگے کہاں تک جانے ہیں سوشل میڈیا دے گی اس پلیٹ فارم تو ہاں جی اس سوشل میڈیا نے اکتر فائی کو روج بھی بہت دیا اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہ سوشل میڈیا غلط ہے جو کیمرے کے آگے بنا بیٹھا ہوتا ہے وہ سب کو چین کر دیتا ہے وہ مزاہ چین کر دیتا ہے مزاہ چین کر دیتا ہے زبان سے ایسا لباہ نکل جاتا ہے انسان مزاگ میں بھی کر دیتا اب جو انا چوہی صاحب جو استاد چوہی مہینواز وہ من صاحب ہیں انہوں نے بات پتہ نہیں کس رنگ میں کیا اس ٹائم ان کا قیام آئٹ تھا مزاہ چین کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تیاری پھڑتا ہے تو ہی تیاری پھڑتا ہے انہوں نے کہا ہے اتر میں اپنا کام کرتا ہے تو ہی تیار رہا دے میں ہی تیار رہا ہوں بابا ہی ساڑے سزا دے بابا ہی سکتا ہے ماشاءاللہ شوگ انہوں نے ہوندہ رہندہ بساٹا بھی شوگ ماشاءاللہ اس شوگ دے ماملے تکھا ہے انہوں نے لائیب کی ایک گل میں کیا جو ساڑ جی تو اٹھے خودے سی ہوتے ہیں بچے انہوں نے سارے کھوٹھوں تے بازی تو ہی جا کے لاتی بڑی بڑی اور بڑا بڑا مقاملہ انہوں نے کہا ہے یہ دلیری ہے خودے انہوں نے تھوڑی اٹھا ہے کہ ایک دنہ میں خودے لائی چھوڑا ہے خودے جیساہ سلسلہ جی دوستو بہت بہت شکریہ سارے ہیں اور میرے کو الفاظ بھی میں سارے دیکھنا لیا نے ایک ریویسٹ کر رہا ہے یا کہ کم از کم ہر بندے دی اختیار دی ویچودا ہاتھو دی زبان دی ہے نا تو کوشش کرو یا اپنے شوق دی بہتری دی خاتر شوق دی پلے دی خاتر یا سنسی ہمیشہ مصبت رولد آ کر اپنی گرفت میرے سنسی ہمیشہ مزین دی دی بہت مشکل کر ویچودا ہی کبھتہ کے پاس چلی پہنی گرفت شکریہ سارے ہیش بہت شکریہ سارے دے سوشل میڈیا دے لازم میں پیغام بچ سار کو ہوئی کہ وہاں خاتنی بچ سین سونے تو سونے ان دے جا رہے ہیں ماشاء اللہ عنہ دیکھ دے نیو نا ان کو کی میسیج دینا چاہو ہاں ان کے بارے بھی ایک میسیج ہے ضرور دیکھیں کٹ کے ویڈیو لا دینے نے بلکل یہ یہ یا بلکل ہار ٹائم جو ہے نا منفی ہی لگاتے ہیں منفی جہاں مراد وہ بات کی کمپلیٹ نہیں لگاتے وہ کوئی بات کوئی استار یا کوئی بندہ کر دیتا ہے نا اس کو ایٹٹنگ کرنے کے توڑا لکمہ اٹھا کے جو اس نے مائنس میں بات کی ہوتی ہے اس کے آج اس نے پلس کوئنٹ بھی دی آتا ہے وہ نہیں لگاتے وہ مائنس لگا کے وہ آگے ایٹٹنگ کر کے وہ چڑھا دیتے ہیں وہ آگے کہاں سے کہاں کوئی بندہ سنتا نیچے کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں پلانا ایسے پلانا ایسے پلانا ایسے اوہ اینجے اوہ اینجے یار یہ کام نہ کرو اس کو سمیٹنا ہے ہم نے نہ کہ اس کو ہم نے خلا کھلا کھلا کھلنا اس کا ہم نے اس کو سمیٹنا ہے جتا ہم سمیٹ کے آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو چند لوگ ہیں وہ محرم کو مجرم بارا نکتہ لگا کر بات کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں اور بات کا مقصد الٹا کر کے پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں عالی زرف لوگ تو یہ نہیں کرتے ایک کی صرف گزارش ہے سارے چنگے نے وہ بھی ساڑے پائی نے ساڑا حصہ نے ساڑی گیم دا حصہ نے ساڑی فیملی دا حصہ نے لوگ بچنے لیکن میں ریکویسٹ کرنا ہوں گا یار کوئی چنگی لاؤ کسی بھی کسی پہ آگا جائے کوئی کسی نو ملنو کسی دے دل دے اندر حصرت پیدا ہو جائے اچھی لالو یاد بوری علاقے بھی کہ آپ کا کرنا ہی نا کسی نو برا کرنا کہ اچھا کہنا چنگا کام کرانگے آج جسی وعدہ لانگے کل وہ درخت بنے گا وہ توڑے بھی کام آئے گا توڑے بچے ہیں دے بھی توڑے فیملی دے بھی توڑے دوستہ دے بھی کام بھائی سوال کچھ کہنا چاہ رہے جی مانو بھائی سے کہ آپ اپنا نام لگواتے ہیں چھتوں پر صحیح تھے کچھ نہیں ہوتا اپنے شدوں پر یہ اپنا نام لگ وائیں اےفٹ ہوتی ہیں ان کی محنت ہوتی ہیں یہ بچے دیتے ہیں پر دیار رکھتے ہیں پھر ہمیں پالش کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ پلو میٹر سے لے کر چار سو بلو میٹر سے لے کر جاتے ہیں ماشا بہت سی لیول پر کھلاتے ہیں ایسے ستازہ کرام بہت کم ہوتے ہیں آپ کی یہ کوئیش ہوتی ہے ہمارے ستازہ ستازہ مائی بڑھ صاحب کی رہی تو انہوں نے چار پائن سال گرین ٹون میں مقابلے کھیلے ہیں لوگ بھی کھیلے ہیں بہت اچھے کھیلے ہیں سارپورٹ کھیلے ہیں بیزنس کی وجہ سے کچھ دیر چھت پند رہی ہے ہم دو بیرہ چھت کی اوپنی ہے نینہ والا میں تو بہت دنیا کے نمان باڑھ صاحب ہے ہمارے چھت پر بہت زیادہ دیان رکھتے ہیں ڈیڑھ سو بچہ میں جائے ہونے چیتر کے لیے سپیشل تیاری کے لیے تو ہم بڑی خوشی سے نام لکھواتے ہیں تینکیو یہ میرا میسیج تھا تو آپ مشکل بن جائیں تنکیل کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو پلیز تنکیل نہ کیا کریں شوکل مطاب بھائی اچھا جی ادھر کرنا زیادہ دوستو میں نے حسن بھائی نے ریکویسٹ کی تھی ہے کہ کوئی ایسا خبوتر پر پر پلا آنے دا ساندھو دخاؤک جبنے پچھے ریکارڈ بھی ہونٹ پر فارمز بھی ہوئے اور پوری شیکل دیکھ کے ہی پتہ لگ جائے گئے ہیں کی برینڈ اور نہ نتا بھائی وہ جو کاجل بھی پتھی میرے سے آئی ہے یا نا وہ بھی لے گیا وہ ادھر جو بھائی بیڈنگ سیٹر میں پڑی وہ میں لے گا دوستو یہ جڑے ایک اس شہر کا اور بڑے دلوں کا شہدادہ استاد بٹھو لالی صاحب اس سینٹریو سے غیب سے وہ کیوں غیب تھے کیا وجہ تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بیٹھے ہیں جی یہ دیکھ یہاں بیٹھ کے بھی وہ لائیو ہی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم بٹھو بھائی کے ذرا چیس پرابلم ہے اب بولنے میں تھوڑی کمی ہے تو دو تین ہی سوال کریں گے بس اور اس کے بعد اجازت دیں گے جی مٹھو بھائی کیسے آپ خریصے ہیں مٹھو بھی تبریت کیسے آپ کی تبریت کافی خراب ہے مٹھو بھائی کی تو بولا نہیں جا رہا صرف اتنا کو بولے جو مجھے سمجھ آسکے تو دوستو دعا کیجئے کہ مٹھو بھائی کے لیے جی 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 جو آپ پچھنا چاہتے ہیں جی جی مٹھو بھائی پہلے تو یہ بتائیں مطلب یہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ سارا انٹرویو دیکھ رہے تھے نمان بھائی کا بھی حسن بھائی کا بھی لہور والے حوالے سے بھی اور وہ استاد اپنا تارک فارمسی والے حوالے سے بھی اس والے تھوڑا سا بھی رہے عمل آپ کا سارے ہمارے بھائی ہیں لہور والے بھی بھائی ہیں جی آپ پتاتے چلیں میں آپ کو پتا رہا ہوں جی جی میں سننوں لہور آلے بھی آپ کے بھائی ہیں تارک بھائی بھی بھائی بھی آپ کے بھائی ہیں شاک میں کسی کو بھی دیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کے پاس جتنے بھی اچھے پرندے ہو گر اس کے پاس دل نہیں ہے تو وہ شاک نہیں کرسکتا اس میں ہار پہلے مدنظر ہار پہلے ذہن میں رکھے بندہ آگے بازی کریں شاک دیلیری کو تک موسموں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکل شاک هوتا ہے دیلیری ویڑری سے موسموں کے ساتھ نہیں ہوتا میں ہریپور میں بازیاں کھیل کیا ہے چودری مہینوار کرمن پارٹی کے ساتھ السادہ بDrive willالی صاحب ہریپور میں بازیاں کھیل کیا ہے اس سادہ چودری مہینوار گون من پارٹی کے ساتھ ہریپور کا وائدر چکر لیں جیٹ میں 35-34 ہوتا ہے جیٹ کا جو وائدر ہے ہریپور کا دوستو وہ جیٹ میں جو تمپریچر ہوتا ہے 34-35 تمپریچر ہوتا ہے اور اُدھر بھی بازیاں کھیل کے آئے ہیں اور جیت کر آئے ہیں اور جیت کر آئے ہیں ماشاءاللہ اُدھر بھی جا کے تھنڈے موسم میں تھنڈے کی علاقے کے جو بات کرتے ہیں دلیاوں گی اور وہاں پٹی میں بھی ہریپور میں بھی ماشاءاللہ جھنڈے گاڑ کے آئے ہیں اور جن سے بازی جیتی ہے وہ ہریپور کے رستم تھے تو سوری دوستو بس اتنا کی بیان لینا چاہیں گے مٹھو بھائی کا کیوں کامی پرابلم ہے انہیں محبت سے کھیلا کریں دلیری سے کھیلا کریں محبت اور دلیری سے کھیلا کریں شوق یہ مٹھو بھائی کا پیغام ہے ہار جی تو چلتی رہتی اللہ پاک سب کو خوش رکھے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو مٹھو بھائی کیلئے دعا کیجئے گا یہ جلاس میں سے لازمی اور میں یہاں آؤں اور مٹھو بھائی کی دو چند باتیں نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ بڑے بھائی اور اپنے جگر ہے اللہ پاک ان کو صحیح دے آئے چلتے ہیں شوق کرتے ہیں یہ چھت مٹھو بھائی کی بڑا خوبصورت سا سیٹ اپ دیری کے مناظر نے جی ساکی والا کاجل میں دیکھا نہیں ابھی لیکن مجھے آئیڈیا ہے ساکی والا کاجل ہوگا ساکی والا کاجل ہوگا اور اس کی جو پرفورمس ہے استاد عمیر مختیار خان صاحب کی طرف بھی اس کا ریکارڈ ہے اور ٹوٹے پر کے ساتھ بھی ماشاءاللہ یہ شام شام تک کی پروازیں دیں ہیں اس کا بہتر لیں لوہ زر کندہ بھی دیکھو اس کی پٹیاں پٹھے آگئے ہیں آگئے ہیں آپ کے باستر میں مگر اس کے باپ جود آپ پہلا بچے لکھنے ہوئے ہیں آئیں گے اس جیٹ میں پھر کبوتر نہیں چاہیے آنا دور کا لوہ تھوڑا ہے جب میں پھر کبوتر کو دیکھو جیٹا دسوہ بار دیکھو جیٹا دیکھو اللہ جی بہت اچھا پوائٹ بتایا ہے زین بھائی نے جب میں اس کو نوٹ کریں دھومی بڑی اچھی پھل کو لائٹ ویٹ مڈا مضبوط کبوتر اچھا دیکھا ہے ڈے 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 ڈڈا ڈے 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 ڈ کے ڈڈے ڈ seçائی ساہ جو جگہ کبوتر اڑا تھا اس کی بیان ریکارڈ جو اس کا ہے وہ نمان بھائی نے فیس سے بتا دیا نمان بھائی یہ کڑے کبوتر ہے بیسے پیور کاجل کبوتری ہے جی آپ فروزپری کیا لیں ان کبوتروں کو چھاتا لے کہہ سکتے ہیں فروزپری چھاتوالے کبوتر بڑی 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 لوگی بڑھاتی ہے لوگ سارے اس کی ماں ہوئی ہے یتین ساو انہیں بھی انڈ کر دینا دور کرو سلمان درہ کہاں پہ میں نے آپ کو پتایا ہے کیمرہ ایتھے رکھنا تو سیچا کمنٹس تو اوپر آئے ایتھے ایتھے ہی آئے سارا کبوتر کمنٹس دینا ہے لو جی دوستو ایتھے پاردی پوٹو شوٹو بھی لو ایتھے پاردی ترطیب شکل ٹی بھی دیکھو اور انشاءاللہ تو انہوں ایتھا مزہ آئے گا شوق کر گیا اے اہو کبوتر نے پامے کنڈا کاٹوڑن لیکن انہیں بینا کہا رہی ہے زین بھئی ایتھے کوئی میرا پار نیچے آئے اچھا جی مثلا کہ میں کوئی لوری پایا ہے نہیں بلکل سندہ ہی آئے اے سارا کاجل کبوتر ہوتھو آیا ہے ساری چھپ جانی ہوتھو ہاں جی بلکل سارا محمد حان صاحب کو کبوتر آیا سی ماتی بھی جڑی ہے نا او دا مہا پہ جڑا سی نا وہ بھی سارا اکمل حان صاحب کو آج تو بارہ دیرہ سال پہلے آیا سی جی ٹھیک ہو گیا سارا جی ماشا رہا لو جی دوستو ایک آخر دیتے تھا انہوں میں آج تو پہ بھی تا میدہ شوکر آ دے نا میں کہا تھوڑا جا تڑکا لادی ہے کبوتر باتی دا دی پہ شفار ہو رہی ہیں کافی آو جی آو جی لو جی دیکھو کھا دے زرے کھا دے زرے ایک کبوتر بریڈر کبوتر انہیں جنہ دیں آکھا دے بھی جتنے زرے اور آکھا دے تیل دیکھو کتنا بریڈی کا اور آکھا دے سینٹر دے بیچ ہے تھوڑی تشی کرنا بیچے کرا جی آگے لاؤ سار ماشا اللہ بہت دوستو بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے ہو انشاء اللہ تھوڑی دیر تک دوبارہ تک لائیو گفشپ لانے تھوڑی دیر تک تقریب سی طرف جا رہے ہیں اپنا خیار رکھے ہو انشاء اللہ بہت بہت مہربانی اللہ اس کی آنگ ذرا دھومے کی جگہ ایسے چھوڑتے ہیں ایسے رہے گا منابی ادھالے آگا یہ دھوپ مثل میں دھوپ دھوپ چھوڑی ہیں دھوپ چھوڑی ہیں یہ 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 دھوپ دھوپ چھوڑنا یہ یہ پیسہ بات اب بزرے کے لئے مین کاجل استاد امیر مکتیار خانسا والے نہیں نہیں اب میرے والے میں دھر گیا تھا میں نے کچھ گلت کہا تھا یہ آپ کے والے کاجل ہے نمان بڑھ سا والے کاجل یہ بھی محصول ہے مجھے گفت میں لگتا ہے آپ کو گفت میں لگتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لے جی دوستے بہت شکریہ جو رسم استادی شکر دی کہ قریب کب کچھ دیر بعد پھر لائے بات ہیں انشاءاللہ آخر میں پھر ایک دفعہ میں اپنی جگر کی فوٹو دکھا کے پھر بائی بائی کروں گا اوکے جی نوان بھائی فٹ کیاان کچھ شکریہ کچھ مجھے موسیقی